دیکھئے آج ڈائمنڈ کے بارے میں پورا رئیس سے ادھگاٹن کرنے کے لیے مجھے نو پی یعنی نائن پی کا سہارہ لینا پڑے گا کیا سہارہ لینا پڑے گا یہ نائن پی کو اگر میں آپ کو نہیں سمجھا پاؤں گا تو پھر میں آپ کو ڈائمنڈ بھی نہیں بتا پاؤں گا کیا کیسے بنتے ہیں کیا کیا کوالٹیاں ہوتی ہیں کیونکہ ان نو پی کا سہارہ لے کے ہی میں ڈائمنڈ تک پہنچ سکتا ہوں نائن لیسن ہے جس سے کہ آپ نو ادھیائے ہیں جس سے کہ آپ اپنے اندر کا ہیرہ تلاس سکتے ہو آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہو اس ٹریننگ کے بعد کیا باستم میں ڈائمنڈ بننے کے لیے جو کوالٹیاں ہونی چاہیے ایک 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 پوری نو ہیں کی نہیں کسی کو لگے گا چھے ہیں کسی کو لگے گا یار ایک ہی ہے آٹھ لانی پڑے گی کسی کو لگے گا یار سات تو ہیں دو کے اوپر کام کرنا پڑے گا بھائی ہے کی نہیں تو یہ نو کوالٹیاں ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں مگر آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کیا بن سکتے ہیں آپ سارے لوگ جانتے ہیں کیا ہو آپ میں آپ سے کبھی نیند میں بھی پوچھوں گا کی کون ہو پوری رام ایڑ گا دو گے ہے کی نہیں لیکن میں آپ کو کبھی پوچھوں گا کی کیا بننا چاہتے ہو ایسا ماول ہو جائے گا جیسا بھی چپ ہو جائے گا آدھریں ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا بن سکتا ہے ہے کی نہیں لیکن یہ رحس ہے جس آدمی کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ میں یہ بن سکتا ہوں اور بسواس ہو جاتا ہے وہ آدمی بن کے رہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا پھر سمجھ مارا ہے کی نہیں تو میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ یہ ڈائمنڈ کی کہانی کیا ہے ڈائمنڈ جو ہوتا ہے اس کو ہم ایک باسا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں گولڈ کے لیے بھی بولتے ہیں لیکن ایکچولی کیریٹ جو باسا ہے وہ ڈائمنڈ سے چالو ہوئی ہے ایسے بولا جاتا ہے اگر یہ ڈائمنڈ ہے ہیرا ہے تو آدمی آپ سے پوچھے گا کتنے کیریٹ کا ہے کیریٹ یعنی سدھتا کتنی ہے اس کی ڈائمنڈ ہونا مطلب پورا ہنڈڈ پرسنٹ سدھونا نہیں ہے ڈائمنڈ تو مطلب ڈائمنڈ ہے لیکن اس کی کیریٹ باستم میں اس کا مل نردارت کرتے ہیں سمجھ میں آرہا ہے میری باتیں کی نہیں آج میں بہت جوز کی باتیں نہیں کروں گا بیچ بیچ میں میں آپ کو ہساتا رہوں گا لیکن بہت جوز کی باتیں نہیں کروں گا اپنے آپ کو جگہ کے رکھنا آپ کی جمعہ داری ہے ہے نا میں آپ کے من میں وہ باتیں گھسانا چاہتا ہوں جس بات کی بجا سے آدمی کو ریل موٹیویشن ملتا ہے یہ ہلہ مچانا تالیاں بجوانا یہ سب کیا ہے دو گھنٹے میں چلا جاتا ہے یہ موٹیویشن باہر نکلتے ہی جیسے آپ سڑک پہ جاؤ گے گرمی پڑے گی پسینہ آئے گا سب ختم لیکن اندر جو باتیں بیٹھ جاتی ہیں ایک بار اگر وہ طریقے سے بیٹھ گئی ہیں تو پھر ان کو جندگی میں کوئی نکال نہیں سکتا ہے سمجھ رہے تو وہی آپریشن کرنے کے لئے آیا ہوں میں آج چیڑ فار چیڑ فار کر کے اندر گھسا دو سمجھ مہارا ہے کیریٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے ڈائیمنڈ کی سدھتا کا پرماڑ ہے کہ بھائیہ یہ ڈائیمنڈ ہے لیکن کتنا سدھ ہے یہ ہم دیکھیں گے کیریٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں دوسری چیز ہم دیکھیں گے کہ کٹ یعنی تراث کوئی بھی ڈائیمنڈ جب بنے گا تو ڈائیمنڈ ایکچولی ایک ٹکڑا ہوتا ہے لیکن کیا یہ اس سیپ میں ملتا ہے ہمیسا کیا سوچتے ہو جمین سے ایسے نکلتا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ یہ آلو ہے کہ جمین میں ایسے ہی اگتا ہوگا یہ کیا ہے ایک ٹکڑا ہوتا ہے اور اس ٹکڑے کے بہت بڑے پارٹ کو ہٹا کے ایک بہت چھوٹا سا پارٹ جو کی رکھا جاتا ہے تراثنے کے بعد ایکچولی وہ ہوتا ہے ڈائیمنڈ ہم سارے جو اس بزنس میں ہیں وہ فل باڈی پیکج ہیں فل باڈی پیکج مطلب کیا کیا ہے ہم میں گصہ بھی ہے ہم میں اور لفڑے بھی ہیں جھونٹ بولنا بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں ان سب کی تراث ہونے کے بعد جو سیپ نکل کے آئے گی ایکچولی وہ ہے ڈائیمنڈ تو وہ سب اٹھانے کے لئے تیار ہو کی نہیں آپ اپنے آپ کو تراثنے کے لئے تیار ہو کلر رنگ اگر یہ ڈائیمنڈ وائٹ نہ ہو بلو ہو جائے ریڈ ہو جائے پنک ہو جائے گرین ہو جائے تو کیا ڈائیمنڈ کی پاردرستہ ویسی رہے گی جیسی ہونی چاہیے ڈائیمنڈ کا جو پاردرستی پن ہے مطلب جو اس کا کلر ہے وہ کلر اس لئے ہے کیونکہ ڈائیمنڈ میں ہمیشہ آپ دیکھو ڈائیمنڈ کو دیکھنے کے بعد آپ ڈائیمنڈ میں سے جب دیکھتے ہیں تو آر پار دکھائی دیتا ہے اور جو ڈائیمنڈ لیڈر ہوتا ہے نا ایکچولی اس کے بھی آر پار دکھائی دینا چاہیے آر اور پار بہت سارے لوگ کیسے ہیں یہاں تو دیکھ لو لیکن ادھر کی سائیڈ گھما کے دیکھنا پڑے گا آپ کو پھر چار پانچ سائیڈیں ایسی ہیں وہ کسی کو دیکھتی نہیں ہیں مطلب ایک دم کلر جو ہونا چاہیے وہ پار درسی ہونا چاہیے ڈائیمنڈ کا رنگ جو ہونا چاہیے رنگ ڈائیمنڈ کے مولے کو نرداریت کرتا ہے اس کی تراث ڈائیمنڈ کے مولے کو نرداریت کرتی ہے اس کا کیرٹ جو ہوتا ہے اس کی سدتہ جو ہوتی ہے وہ ڈائیمنڈ کے مولے کو نرداریت کرتی ہے ایک اور چیز ہے جو ڈائیمنڈ کا مولے نرداریت کرتی ہے کلیریٹی پار درسیتہ جس کی میں بات کر رہا تھا ہے کی نہیں یہ چیزیں جو ہیں چار ان چیزوں کو ہم کو اپنے اندر لانا ہے اور ان چیزوں کو لانے کے بعد ہم ایکچولی ڈائیمنڈ بن پائیں گے ہم سارے لوگ ڈائیمنڈ کا میننگ سمجھتے ہیں دس ہزار سیل تکلیف صرف یہی ہے کہاں ہے تکلیف یہاں کہاں پر دس ہزار سیل میں ہے تکلیف مطبق دس ہزار سیل کرنا ایک لچ ہے جس کو ریکنائز کیا گیا ہے اے جی ڈائیمنڈ لیکن ڈائیمنڈ کے لئے گھڑ چاہیے کیا چاہیے گھڑ اپنے اندر قابلیت اپنے اندر کیرٹ کتنے ہیں آپ کے تراسہ کتنا گیا ہے آپ کو رنگ کیسا ہے آپ کا اور پاردر ستہ کیسی ہے آپ کی ان سب چیزوں کو مل کے آدمی ڈائیمنڈ بنتا ہے تو وہ نو چیزیں ہیں جو میں آج آپ کو سمجھاؤں گا آدمی کا پیسن یعنی جنون اور آدمی کی پوزیٹیو اینرڈی یعنی سکار آتما کورجا آدمی کی سدھتا کا پرماڑ ہے آدمی کا پیسن یعنی جنون آدمی کا پوزیٹیو اینرڈی یعنی سکار آتما کورجا اس کی سدھتا کا پرماڑ ہے یہ جتنی زیادہ ٹھوس ٹھوس آپ میں گھونس کے بھری ہوئی ہے اتنے زیادہ آپ سدھ ڈائیمنڈ ہیں جتنی کم ہے اتنے زیادہ آپ خراب ڈائیمنڈ ہیں یا تو ہے نہیں آدمی کی کٹ تراس کو اگر میں بات کروں تو اس کی پرفارمنس یعنی پردرسن کس طریقے کا ہے اور پرسیورنس یعنی نرنتر پریاس کرنے کی جو قوالیٹی ہے کیا وہ اس میں ہے کی نہیں ہیں تو وہ دونوں چیزیں آدمی کی تراس پیدا کرتی ہیں یعنی اس میں وہ جو تراسہ ہوا پن ہے وہ کون لاتا ہے اس کی یہ جو دو چیزیں لاتی ہیں کلر اور جو رنگ ہے اس کا اس کی ویکٹت تو یعنی پرسنالیٹی جو ہے اور پیوپل سکل جو مانو کاؤسل ہے کیونکہ ہمارا کام کن لوگوں کا ہے آپ بتائیے لوگوں کا دندہ ہے یہ لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑتا ہے لوگوں سے کام کرانا ہوتا ہے میرے موں سے آپ نے سنا بھی ہوگا ایک آدوار کہ یہ بزنس اتنا کٹھن بزنس ہے اگر میں دیکھوں دنیا کی سب سے سکتی سالی لوگوں سے کام کرانے کا بزنس ہے یہ وہ ہیں لوگ ان سے بڑی طاقت ہے دنیا میں کوئی اور ان کے پیچھے ہم کو پڑھنا پڑتا ہے ان سے ہی کام کرانا ہوتا ہے انہی کے بیچ میں رہنا ہوتا ہے اور آپ بہت جگہ دیکھتے ہوگے کہ یہ دونوں چیزیں نہ ہونے کے کارن بعد بیواد یہ وہ لفڑا اپلائن ڈاؤن لائن اور کافی سارے لفڑے اور وہ اس کی برائی کر رہا ہے وہ اس کو انگلی دکھا رہا ہے وہ اس کو یہ کر رہا ہے کچھ نہ کچھ ہو کے اور ہم کچھ دن بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی پچاس کی ٹیم تھی اور وہ اکیلہ آکے ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ سر ایک آدمی ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ سوچتا ہے وہ جانے کتنا بڑیا آدمی ہے اور جانے کتنا بڑا پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹا ہے جو ہم کو بتانے آتا ہے کہ سر ایک آدمی ماننے کو تیار نہیں ہے کیا کمی ہے اس میں پیوپل اسکل اور اس کی جو پرسنالٹی ہے اس میں کچھ ایسی بات ہے جس کے کارن لوگ اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں لوگوں کو ساتھ چلانا کیا کسی کی مجبوری ہے میں بولوں گا سب پیچھے چلو اور آپ پیچھے پیچھے آ جاؤ گے ایسا ہے اس کے لئے کچھ چیزیں ہیں جن کو میں بات کروں گا کلیریٹی یعنی پاردر ستا آپ کے پرنسپل یعنی صددانت بینا صددانتوں کے دنیا میں کچھ بھی ہوتا نہیں ہے اور صددانتوں پر یہ دنیا ٹکی ہوئی ہے اگر میں کچھ اس طریقے سے بولوں صددانتوں پر ٹکی ہے کی نہیں بتائیے صددانت ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کی ریسپیکٹ کرے گا صددانت ہے کہ ہر پتنی اپنے پتی کے ساتھ رہے گی ہے کی نہیں اب ان صددانتوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے مجھے جو روب بنے گا وہ کر کے دکھائیے کوئی بیٹا اپنے باپ کی عجت نہیں کرے گا اور کوئی بھی پتنی اپنے پتی کے ساتھ نہیں رہے گی اب کیا ہوگا بس سمجھ ماری ہے صددانت ہے گریوٹی کا صددانت آپ نے بہت سارے صددانت پڑے ہوں گے اور صددانت نیور چینج ہوتے ہیں کبھی بھی بدلے نہیں جا سکتے ہیں سچائی کا جو صددانت ہے وہ جب سے چلا آرہا ہے جب سے مانو جاتی کا شروعات ہوئی ہے اور کیا کبھی ایسا دن آئے گا جب سچائی بلکل ختم ہو جائے گی کوئی کسی پہ وشواس نہیں کرے گا کوئی کسی کی ریسپیکٹ نہیں کرے گا possible ہے صددانت ہے یہ پرسیورنس یعنی درشتی کونڈ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کرنے کا جو درشتی کونڈ ہے وہ آدمی کی پاردرستہ نردارت کرتا ہے اور پیسنس جو ہے یہ تین چیز مل کے آدمی کو کلیر بناتی ہیں کیا بناتی ہیں کلیر اور یہ نو چیز مل کے آپ کو ڈائیمنڈ بناتی ہیں کیا آپ ان نو چیزوں کے بارے میں جاننے کو تیار ہیں ڈیپت میں چلیں میں آج کافی سارے لوگوں کے بارے میں بات کروں گا آپ سے جن لوگوں کو آپ پہلے سے جانتے تھے لیکن ان کی سچا ہی نہیں جانتے تھے میں آپ کو ایسے ایسے پرمار دوں گا جس میں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں بتاؤں گا آج جن چیزوں کو سننے کے بعد دانتوں تلے انگلیاں دبا لوگے آپ لوگ اور آج سے پہلے آپ سوچتے ہوگے کہ ہجاروں دکھ اگر بھگوان نے کسی کو دیئے ہیں تو ایک آدمی میں ہوں جس کو مجھے دیئے ہیں ایسا آپ سوچتے ہوگے لیکن آج اس ہال سے باہر نکلنے کے بعد آپ کو اپنا دکھ دکھ نجر نہیں آئے گا یہ گارنٹی ہے میری اس بات کی کیونکہ آپ کے پاس وہ دکھ ہیں ہی نہیں ایکچولی جو دکھ ہوتے ہیں دیکھئے تو چالوں کریں سبلتا کے نو ادیاء تیار ہیں اپنے آپ میں ایرہ تلاسنے کے لیے آپ کے بیتر کتنے کیریٹ کا ایرہ چھپا ہے ہم لوگ اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں لیکن یہاں ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ مانوی آتما کی جو آگ ہے اس سے سکتی سالی کوئی دوسری چیز نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے میں سمجھاتا ہوں جتنے جنونی لوگ ہوئے ہیں ان کی آتما کی آگ کی بجا سے جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں آدمی کی انر پاور کی بجا سے آدمی کی جو اندر کی آگ ہے اگر اس آگ کو اس نے پہچان لیا اور صحیح رستے پر لگا دیا وہ اتیاس بدل سکتا ہے دنیا میں وہ کام کر سکتا ہے جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کی نہیں جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام ہم آج تک کیے جا چکے ہیں اور جو بوشتے میں ہونے والے ہیں وہ بینا کسی آدمی کی انر پاور یعنی اندر کی آگ کے بینا possible نہیں ہے تو کیا یہ اندر کی آگ ہم میں بھی کہیں جل رہی ہوگی کی نہیں چھوٹی موٹی چنگاری ہمارے بیچ میں بھی ہوگی کی نہیں ہوگی چھوٹا موٹا کچھ ہمارے بیچ میں بھی چھوٹا موٹا ہوگا کی نہیں ہوگا لیکن آج میرا پورا پریاس رہے گا کہ میں آج اس آگ میں جو بھی کچھ ڈال کے اس کو بھٹی بنا دوں اور آج کے پانچ سالوں بعد آپ بھی ہیرے کی طرح چمکنے لگو چھوٹا موسیقی